بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم پیارے دوستو آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنڈ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے آج ایک نئی ویڈیو نئی بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج جو بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ سبزی منڈی کے سبزی منڈی میں آپ نے جانا ہے جیسے لاہور ہے یہ بڑا شہر ہے ادھر دو سے تین منڈیاں ہیں آپ نے تینوں منڈیوں پہ ایک ایک دن لگانا ہے دو دی دن لگائیں اس میں زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آپ ٹائم لگائیں گے وہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں جائے گا آپ نے ابزرب کرنا ہے کہ ادھر کام کس طرح سے ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں اور آپ نے تینوں منڈیوں کے ریڈ کو بھی چیک کرنا ہے اگر آپ نے ایک ٹوماٹر ہے ٹوماٹر آپ نے ایک منڈی میں گیا ہے ٹوماٹر کیا ریڈ سیل ہو رہے ہیں دوسری منڈی میں گیا ہے کیا ریڈ سیل ہو رہے ہیں تیسری منڈی میں جا کے آپ نے کیسے سیل ہو رہے ہیں یہ بعض اوقات ایک منڈی میں اوپر ریڈ جا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ریڈ بھی اوپر چلا جاتا ہے دوسری منڈی میں بعض کار سٹاک کافی پڑا ہوتا ہے اور ریڈ نیچے ہوتا ہے آپ نے ان چیزوں کو ابزار کرنا ہے آپ کا جو پلان ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک منڈی میں ریڈ اگر یہ ڈیمانڈ بعض کار سے یقصہ ہو جاتی ہے ایک جیسی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے لیکن ہفتے میں تین سے چار دن ایسے ہوتے ہیں کہ ایک منڈی میں مال بچ جاتا ہے اور دوسری منڈی میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ریڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ نے اُدھر جتنے بھی بروکر بیٹھے ہیں جتنے بھی اُدھر ہورسیلر ہے جتنے آڑتی ہیں جتنے ہی ان کی آڑت بنی ہوئی ہے جو اُدھر سیل کرتے ہیں آپ نے ان سے نمبر لینا ہے اور آپ نے تینوں منڈیوں میں آپ نے صبح صبح نکلنا ہے صبح پانچ بجے آپ نے نکلنا ہے اور تینوں منڈیوں کے آپ نے ریڈ لینے ہیں اور ایک منڈی میں جیتر آپ کو اُدھر سپلائی کم نظر آ رہی ہو کہ ادھر ریٹ کم ہے اور ادھر وہ مال زیادہ پڑا ہوا ہے آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے ادھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ادھر مال زیادہ ہے لیکن ریٹ بھی کم ہے بعض اوقات مال ختم ہونے کی وجہ سے ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آپ نے فوری طور پر آپ نے صرف اور صرف یہ آپ کی جتنی بروقت آپ کے ایکشن ہوگا اس پہ آپ کو پرافٹ ملے گا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس منڈی میں ڈیمانڈ کم ہے اور ریٹ مال پڑا ہوا ہے ریٹ بھی کم ہے دوسری منڈی سے آپ نے ریٹ لینے آپ کو اندازہ ہو جائے گا تھوڑی دن میں لیکن یہ آپ نے کچھ دن ابزرب کرنا ہے ابزرب کرنے کے بعد آپ کو خود با خود اندازہ ہو جائے گا کہ ادھر کسی طورتی حل کیا ہے یہ آپ ٹیمارٹر کی میں آپ کو ایکزیمپل دے رہا ہوں ٹیمارٹر ہو گیا پیاز ہو گیا علو ہو گیا ادھرک لسن یہ جتنے خوشک میوہ جاتے ہیں نا خوشک سبزی ہیں جو اس میں زیادہ خراب نہیں ہونے والی ٹیمارٹر میں بھی بعض اوقات ایک آدھا دن ایک یا دو دن کشن ہوتا ہے لیکن ادھرک ہو گئی لسن ہو گیا پیاز ہو گیا علو ہو گیا اس میں زیادہ زیادہ اتنے خراب ہونے کا ڈار نہیں ہوتا ٹینشن نہیں ہوتی لیکن یہ بہت زیادہ دن بھی نہیں پڑا رہنا چاہیے آپ نے یہ بروقت ایکشن کرنا ہے اور جس عادت کے پاس میں نے ایک پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں کچھ لوگ پوچھ رہے تھے اگر مال بچ گیا تو پھر کیا کریں یار مال بچ گیا تو اس میں ٹینشن کوئی نہیں ہے آپ جس عادتی تھی آپ نے مال لیا ہے اس عادتی والے کے پاس آپ کا آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے آپ کی جان بچان ہو جاتی ہے اس کے پاس مال آرام تھی آپ نے ادھر سے اٹھانا نہیں ہے آپ نے تھوڑا سا سائیڈ پہ کر لینا ہے لیکن علیدہ آپ کا مال شو علیدہ ہو رہا ہو آپ نے واپس اگر شام کو ویسے اکثر زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ مال بچنے کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے مال بہت زیادہ نہیں لینا آپ نے تھوڑا زیادہ دیاری لگانی ہے دیاری لگانے والا کام کرنا ہے مال زیادہ نہیں لینا آپ نے ان کے پاس آرام تھی کے پاس پچ گیا آپ نے آرام تھی والے کو بوریاں گن کے دیرے نہیں ہیں یہ میری دس بوریاں پڑی ہیں پانچ پڑی ہیں تین پڑی ہیں یہ پڑی ہیں میں صبح آ جاؤں گا صبح وہ آپ کی جان بچنے آپ کا مال کوئی ان کے چوکی دار بھی ہوتے ہیں ان کے ملازم بھی ہوتے ہیں آپ کے مال کو کوئی نہیں چھڑے گا وہ ٹینشن والی بان نہیں ہے لیکن یہ جو آپشن میں بتا رہا ہوں پہلے والی آپشن اور تھی یہ آپ نے تین چار منڈیوں میں آپ نے رابطے رکھنے ہیں اور جیدھر بھی ہے ادھر سے آپ نے آپ نے مال والے گاڑے ادھر کہنا ہے آرسی کو کہنا ہے جی مجھے دس بوریاں یا دس پیٹیاں یا پندرہ پیٹیاں مجھے فلاں منڈی پہ بجوا دوں وہ رکھنے کروائے گا آپ کو ادھر بجوا دے گا اور اتنا کشن ہوتا ہے کہ آپ سے دو سے تین ہزار آپ کا بچ جاتا ہے اگر آپ ادھر ہے لاور کی دوسری منڈی جو ہے بادامی باگ والی منڈی ہے ادھر سے آپ لاور کی کنہ منڈی میں آپ مال مگوائیں گے نا تو ہزار سے بارہ سو روپے آپ کا وہ رکھنے والا لے لے گا وہ چنسی رکھشے والا یا دوسرا لوڈ رکھشے والا وہ آپ کا لے لے گا آپ کو ادھر مال مال پہنچا دے گا اور اتنا کشن ہوتے ہیں آزار آزار بیاں وہ لے لے گا آزار سے بارہ سو وہ لے لیں گا دو سے تین آزار آپ کو بچ جائے گا آپ نے بروقت کام کرنا ہے یعنی کہ آٹھ بجے سات بجے آپ کو انتاظہ ہو جائے گا یہ اس منڈی میں کیا صورتی حال ہے اور کانہ منڈی میں کیا صورتی حال ہے بادامی واگ والی منڈی ہے یہ کالیج روڈ والی منڈی اس میں کیا صورتی حال ہے آپ کو اسی دن پتہ جال جائے گا آپ نے انس کے علاوہ چھوٹے جو شہر ہیں مثال کے دور پر لور کے جو ملہکہ چھوٹے شہر ہیں جیسے مانگا منڈی ہو گیا پتوں کی ہو گئی بکسور ہو گیا شیخ پورا ہو گیا ان منڈیوں میں بھی آپ نے رابطے رکھنے ہے یہ آپ کا باز میلا کام ہے لیکن ان میں بڑا مارجن ہے بڑا ادھر سے آپ وہ پک اپ مگوا سکتے ہیں اس کے شہزور آپ مگوا سکتے ہیں اس میں کافی سارا مارجن ہے آٹھ سے دس ہزار پہ دوسرے شہر سے آنے میں آپ کے دو سے تین ہزار خرچہ یا چار ہزار خرچہ آ جاتا ہے پانچ چھ ہزار آپ کو آرام سے بچ جاتا ہے یہ دیاری لگانے والا کام کرنا ہے زیادہ لالج میں نہیں پڑنا جب لالج میں پڑیں گے آپ کا کام سارا کا سارا وہ جو پرافٹ ہے وہ سارا بیلس ہو جائے گا لیکن بعض اوقات دس آٹھ سے دس دن بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو لاؤس بھی ہوتا ہے لیکن جو پرافٹ آپ کا ریشو چل رہا ہوتا ہے وہ اس میں کوئی نہیں ہوتا وہ مہینے میں اگر آپ کو دو سے تین آپ کو لاؤس بھی ہو جائے نا تو آپ کے کم ات کم دو سے تین چار ہزار پہ کے آپ کو پارٹ ڈے کی انکم آ رہی ہوتی ہے اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے وہ ٹینشن والا لینے نہیں ہے ٹینشن لیں گے تو آپ کا کام تباہ ہو جائے گا آپ سے یہ چالیس سے پچاس ہزار آپ کی جیم میں ہو تو آپ بڑے آرامتی یہ کام کر سکتے ہیں منڈی والا کام کریں انشاءاللہ اس کے بعد میں نیکس ویڈیو آپ کو غلہ منڈی بتاؤں گا انشاءاللہ غلہ منڈی میں کس طرح کام کرتے ہیں آپ اس کام کریں اللہ آپ کی جان مال اولاد میں برکتی عطا فرمائیں اللہ حافظ و ایمان